موسیقی اسلام علیکم میں منور جلانی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی دستک نیوز کرنا ٹکا میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے ناظرین بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ خبر دینی پڑ رہی ہے آج صبح ایک بری خبر آئی تقریباً صبح گیارہ یا ساڑھے گیارہ بجے ایک ایوب نامی لڑکا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے موت واقعہ ہوئی خبر ملنے کے بعد تحقیق سے پتا چلا کہ یہ ایوب ایس ڈی پی آئی پارٹی کے کےڑر تھے جو کل سے لا پتا تھے آج ان کے گھر والے اس لڑکے کی تلاش میں نا امید ہونے کے بعد ادھے گری پولیس سٹیشن میں اطلاع کی اور کمپلینٹ درج کیا وہاں سے پتا چلا کہ ایک لڑکا پولیس سٹیشن میں آ کر خود سرنڈر کیا اور اس نے خبول کیا کہ اس کی موت کا ذمہ دار وہی ہے جی ہاں ناظرین پولیس کی طرف سے انویسٹیگیشن اور انکوئری اور سات سات باڈی کی تلاش جاری ہے لاش ابھی ملی نہیں ہے تلاش جاری ہے اور اس حادثے کے پیچھے کیا راز ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا پولیس باقیدہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ڈی پی آئی کے رفت اللہ خان صاحب ڈسٹرک پریسیڈنٹ اور مولانا اکرم صاحب جی ایس او اور فردین احمد صاحب ڈسٹرک سیکریٹری اور دگر احباب جو ایس ڈی پی آئی کے لیڈرز ہیں سب کے سب ایوب مرہوم کی فیاملی کے ساتھ ساتھ خدم ہر خدم پر موجود ہیں یہاں تک ایس ڈی پی آئی کی جانب سے بہت کیڈرز لاش کی تلاش میں ہیں ورنہ ورنہ کنال جو ہے اس کے پاس پوری رات اور دن اس مقام پر دھٹے ہیں جب تک لاش نہ مل جائے رفت اللہ خان صاحب اور ایس ڈی پی آئی کے سارے لیڈرز سے مل کر مرہوم ایوب کے گھر گئے تھے اور ان کی فیاملی سے مل کر انہوں نے صبر کی تلقین کی اور بھروسہ دلایا کہ جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو خانونی لحاظ سے اعتبار سے سخت سے سخت سزا دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور ساری حقیقت تب ہی معلوم ہوگی جب لاش ملے گی اور پولیس اپنی کاروائی کے بعد یعنی پولیس کی کاروائی کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیا حقیقت ہے تو ناظرین تحقیق کے مطابق ایوب بیس پر نو سال کے تھے سات سال ہو گئے تھے شادی ہو کر اور دو بیٹیاں ایک بڑی بیٹی خریب چار سال کی ہے اور دوسری اڑی سال کی اور ایوب کے تین بھائی ہیں اور بہن بھی ہیں لہذا مزید جانکاری حاصل ہونے کے بعد آپ کو آج کی دستک نیوز کی جانب سے اطلاع دی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے کہ دستک نیوز کی جانب سے باگر آرین اس پر نوز کی جانب سے موسیقی 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 موسیقی